السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ابھی عمرے پر گیا تو کچھ ایکسپیرینس ملے ہر دفعہ میں انسان کچھ نیا سیکھتا ہے تو میں نے سوچا کہ وہ جو ایکسپیرینس گین کیے ہیں وہ قوم کو پبلک کو اپنے احباب کو اپنے چانے والوں کو فالورز کو ویورز کو بتا دوں تاکہ عمرہ کرنا بھی آسان ہو جائے اور کسی بھی قسم کے آپ کو پریشانی نہ ہو پہلی بات تو میں یہ بتا دوں جو محسن ہوتا ہے اس کا ذکر بڑا ضروری ہوتا ہے محسن کے بغیر پھر بندہ بائی پاس کرے محسن کا اچھا نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ایک پیر صاحب ہیں لاہور میں ہوتے ہیں رزاقی گیلانی سلسلے کے گیلانی رزاقی سلسلہ کہہ لیجئے جیلانی رزاقی سلسلہ کہہ لیجئے اس کے وہ پیر ہیں اور بڑے یہ اللہ والے آدمی ہیں تو ہم کافی عرصے سے اللہ سے مانگ رہتے ہیں یہ جو عمرہ حج اور عبادات ہوتی یہ اللہ کے دینے سے ہوتی ہے بندے کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے یہ پیسوں سے نہیں ہوتا یہ اللہ سے ہوتا ہے تو ہم اللہ سے مانگ رہے تھے کیونکہ ہم تو پنساریوں کے خود لاکھوں کے مخروض رہتے ہیں تو اس کے لئے تو کیش ہونا چاہیے آپ کے پر کسی کا قرض ہوگا تو پھر کیا عمرہ کریں گے کیا حج کریں گے کیا قربانی کریں گے پہلے قرض تو لوٹاؤ تو اس لئے ہم اللہ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ غیب سے مدد کر دے تو بارہل حضرت پیر صاحب کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ بھائی ان گریب فقیر لوگوں کو عمرے پہ بھیجو تو انہوں نے ہمیں بھیجا پہلی بات تو یہ ہے ٹھیک ہے تو موسی نے اللہ ان کو جزا خیرہ تا فرمائے اللہ ان کو ہر پریشانی کو دور فرمائے اللہ ان کو ہر خوشیاں اور ان کی حج جائز حاجات کو پورا فرمائے آمین تم آمین تو بڑے اچھے اللہ والے آدمی مواحد ہیں ٹھیک ہے اللہ وحدہو لا شریک کے جانے والے ہیں وہ ابھی وہاں جا کے میں نے جو دیکھا لوگوں کا خیال تھا مکہ میں جلال ہے میں نے اس کا طریقہ سمجھا کہ جلال لوگ کس کو کہہ رہے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں جتنی بھی پولیس فورز اور دیگر ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ سارے مقامی ہوتے ہیں اور وہ خالصتاً عربی جانتے ہیں ان کو دیگر کوئی زبان نہیں آتی تو نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اب غیر عربی کوئی بھی زبان جب ان سے بولتے ہیں تو تھوڑی سی ججک ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں تھوڑا سا آپ عذیت میں آ جاتے ہیں تو اس کو میں نے دیکھا کہ اس عمل کو لوگ جلال کہتے ہیں تو اس کے دو طریقے میں آپ سے عرص کر دوں یا تو بھینگا مسلم آپ کو کچھ عربی کی زبان آنی چاہے قرآن پڑھتے ہو حدیث پڑھتے ہو اللہ رسول کے ہم نام لیوا ہے تو ہمیں کچھ عربی آنی چاہیے بنیادی عربی کہ وہاں پہ متوے نے شورتے نے نائن ون ون نے ون ڈبل ٹو نے یا کسی ایجنسی نے آپ کے ساتھ سختی کیے ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا آپ کی زبان ان کو سمجھ میں آ جائے گی ان کی آپ کو آ جائے گی پریشانی ختم ایک طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے آپ کو جب بھی وہاں کسی سے کوئی مقام یا راستہ یا کچھ بھی معلومات لینی ہو وہاں پہ انڈین اور بنگلہ دیشی اور نیپالیز بہت ہوتے ہیں ہر شعبے میں وہاں پہ موجود ہیں خدمتگاروں میں بھی موجود ہیں صفائی والوں میں بھی موجود ہیں دیگر کافی کاموں میں موجود ہیں مل جاتے ہیں بڑے ایزی لی مل جاتے ہیں تو آپ ان سے بات کیجئے تو وہ ہندی اردو دونوں جانتے ہیں تو آپ کا اردو والا کام ان کی ہندی میں نمٹ جاتا ہے اور اس طریقے سے آپ کا راستہ اور معلومات دیگر چیزیں آپ کی پوری ایزی لی ہو جاتی ہیں اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ کسی انڈین یا بنگلہ دیشی سے یا نیپالی سے کمیونکیشن کریں تو کرکر آکے آپ کا مسئلہ نمٹ جاتا ہے یہ ایک ٹیکنیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہوتل میں آپ کھانا کھاتے ہو لیکن مرے سے مرہ اٹھارہ ریال لگ جاتے ہیں اٹھارہ ریال میں ایک سالن مگر ذرا بڑی مقدار میں اور دو روٹی مل جاتی ہے تو سالن ذرا زیادہ ہوتا ہے وہ ایک آدمی کے لیے نہیں ہوتا تھوڑا زیادہ ہوتا تو دو آدمی مل کے شیئرنگ میں کھانا کھا لیں تو جو اٹھارہ ریال میں کھانا کھا رہے ہو تو دو بندے کتنے ریال میں کھانا کھاؤ گے چھتیس ریال میں نا 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 آپ ایک سالن دو روٹی اس کے ساتھ ملے گی دو روٹی اور لے لیں تو آپ کا کام جو چھتیس ریال والا ہے وہ بیس ریال میں ہو جائے گا بشرتی ہے کہ دو بندے مل کے شیئرنگ میں کھا لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ وہ مل کے کھانے میں برکت ہوتی ہے تو وہ برکت اب سمجھ میں آئی کہ چھتیس ریال والا کام بیس ریال میں ہو جاتا ہے سولہ ریال آپ کے بچ جاتے ہیں یہ دوسری ٹیکنیک میں ٹیکنیک کی بات کر رہا ہوں تو یہ ذہن میں رکھئے گا تاکہ آگے چل کے آپ لوگ بھی ہم سب اللہ سے مانگیں یا اللہ خالق ہے نا اللہ مالک ہے اللہ رازق ہے ہم اللہ کے سامنے فقیر ہیں اللہ تعالی نے فرمایا تھا نا وَاللَّهُ الْغَنِيُواً تُمُ الْفُقَرَا اللہ غنی ہے تم سب فقیر ہوں تو ہم سب اللہ سے اللہ کے رسول سے مانجے جاتے ہیں نا تو بھیک مانگنے جاتے ہیں تو اللہ سے مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے تو بھائی اللہ سب کو عمرہ کرائے گا اللہ سب کو حج کرائے گا ٹھیک ہے بغیر پیسوں کے کرائے گا آپ کی جیب سے کوئی پیسہ نہیں جائے گا اور اللہ کرائے گا پکی بات میں نے دیکھا وہاں بڑے سے بڑے زادہ تر قصرد غریبوں کی دیکھی تو ان کو اللہ نے کوئی تو بندوں پر سنکا پرسان حالی کی ہوگی تو وہاں حج عمرہ کر رہے ہیں نا لوگ ہے نا تو یہ اللہ سے مانگنے سے ہوتا ہے نہ یہ پیسے سے ہوتا ہے نہ یہ آپ کو مال و دولت سے ہوتا ہے نہ فراوانی سے ہوتا ہے نہ سروت سے ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا تیسری ٹیکنیک یہ ہوگئی جب آپ جناب علی وہاں پہ ائرپورٹ جائیں گے لوگ کہتے ہیں جی ائرپورٹ والوں نے ہمارا سمان پھیک دیا ہمارا یہ پھیک دیا ہمارا وہ پھیک دیا بھائی آپ کے ٹکٹ میں لکھا وہ ہوتا ہے کہ بیس کیجی آپ پٹے پہ ٹالو گے سیون کیجی یہ ہینڈ کیری ہوگا اصول پہ چلیے تو آپ جو چائے خرید لیتے ہیں میڈین چائنہ اتنا گٹھر رو اٹھا لیتے ہیں وہاں سے جا کے نہ خریدیں آپ سارے کھلوں نے سمان پاکستان میں مل جاتے ہیں چائنہ کی چیز دنیا کے ہر جگہ میں ملتی ہے تو نہ خریدیں وہاں سے دوسری بات یہ کہ آپ کے جائز لیگل سمان جو ہے فکس بارہ بیس کیلو اور ہینڈ کیری سات کیلو کے بعد آپ خجور اور زمزم لے لیتے ہو اس سے ویڈ بڑھ جاتا ہے خجور اور زمزم باہر سے لینے ہی نہیں ہے بغیر خجور بغیر زمزم کے اندر جانا ہے باہر لٹ جاؤ یعنی کہ پیسے زیادہ لگ جائیں گے باہر کے باہر سے نہیں لینا ہے اندر جب آپ کا امیگریشن ہو جائے کسٹم ہو جائے آپ کا سکیننگ ہو جائے سارا سمان پٹے پہ چلا جائے اور جب آپ ہر جگہ سے کیلئر ہو جائیں اب آپ کو صرف ویٹنگ روم میں لاؤنج میں بیٹھ کے آپ کا بوڈنگ ہو گیا آپ بوڈنگ میں بیٹھ کے صرف جہاز میں جانا ہے تو وہاں پہ اندر ایڈیوٹی فیری شاپ ہے بنگالی کی ٹھیک ہے نا وہ بڑا پیارا آدمی ہے ایک پارٹنر بنگالی ہے ایک انڈین ہے تو وہ بڑے اچھے لوگ ہیں ان کے ریٹ مارکیٹ سے ففٹی پرسن کم ہے زمزم کی بوتل پیک کراؤ پچیس ریال وہ پیک ہوئی بھی دے رہا ہے آپ کو بارہ ریال بزنس منیج کرو گے نہیں کرو باہر سے لوگ ہیں جذبات میں زیادہ لے لوگ ہیں وہاں رک جائے گی ایرپورٹ میں پیسے حرام میں گئے باہر لینا ہی نہیں ہے زمزم اگر زمزم جو اندر مل رہا ہے ان کے جو ڈیوٹی فری شاپ میں وہ گورنمنٹ کا ہے وہاں گورنمنٹ کا ہے تو پھر گورنمنٹ کا ہوتا ہے وہاں دو نمبر ہی نہیں ہوتے ایک وال ہوتا ہے تو وہ ڈپے سمیت آپ کو بارہ ریال کے دے رہا ہے اب آپ چاہو تو پانچ ڈپے لے لو چھے ڈپے لے لو زمزم کے جہاز میں کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو خجور ایک کلو لیتے ہوئے ڈر رہے تھے آپ دس کلو لے لیں خجور اندر ڈیوٹی فری شاپ سے اجوا خجور بائی صاحب وہ چھٹ جائے گی وہ ساری جائے گی جہاز میں آپ کا لیگل سامان تھا بیس کلو بائیس سات کلو ستائیس کلو آپ دس کلو ڈیوٹی فری شاپ سے آل لے کے ہاتھ میں پکڑ کے جہاز میں چلے جاؤ کوئی نہیں روکے گا آپ کو سمجھ ماری ٹیکنیک تو یہ ٹیکنیک ہے آخری ٹیکنیک میں آپ سے عرض کر دوں تاکہ آپ کی زندگی خوشحال رہے ریال جو ہے پاکستان سے خرید کے جانے پاکستان سے خریدیں گے نارمل ریٹ پہ کسی اچھی جگہ سے لیں گے چوہتر روپے پاکستانی کا ایک ریال ملے گا بلیک مارکیٹ سے لیں گے اسی روپے کا ایک ریال ملے گا لیکن وہاں جا کے لیں گے نوے روپے کا ایک ریال ملے گا کرنا کیا ہے یہیں سے ریال لینے جتنی آپ کو اندازہ نے ضرورت ہے جتنی آپ خریداری کی افت رکھتے ہو یہیں سے ریال لے کر جانے ہیں اور پاکستان میں جس منی ایک چینج سے ریال لیں گے اس سے رسی ضرور لینی ہے رسی ضرور لینی ہے یہ یاد رکھئے کہ اس کا راز آپ کو بعد میں پتہ چلے گا اور رسی سمال کے رکھنی جب تک وہ ریال فائنلی ختم نہ ہو جائیں یا ان کو منی چینجر کو واپس نہ کرنا پڑے تو اس میں یہ ہے کہ یہاں سے لیں گے تو چوہتر سے اسی روپے کے درمیان پڑے گا وہاں سے خریدیں گے تو نوے روپے کا پڑے گا دس روپوں پر جا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ریال پاکستان سے خرید کے لے کے جائیے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے آخری بات مسجد قبہ جو ہے مسجد نوی کے گیٹ نمبر دو سو چھپن سے پہلے گیٹ نمبر چھے کلاتا تھا ابھی دو سو چھپن کلاتا ہے جنت البقی والے راستے سے بلکل سیدھا چلے جائے مسجدیں قبہ آ جائے گی ابھی اس کا روٹ پورا فرش بنا دیا گیا ہے آپ پیدل جا سکتے ہیں اور ان کے جو گاڑی ہوتی ہے اوپن گاڑی کارٹ اس میں آ سکتے ہیں وہاں جائیں گے تو وہاں جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے نماز پڑھیں اپنے لئے والدائن کے لئے سب کی طرح سے فی دو رکعات نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مقبول عمرے کا ثواب ہے تو اپنے لئے پڑھئے اپنے سارے بچوں کے لئے پڑھئے اپنی بیگمات کے لئے پڑھئے سسر کے لئے پڑھئے ساس کے لئے پڑھئے استادوں کے لئے پڑھئے بزرگوں کے لئے پڑھئے آپ کے پیر صاحب ہیں حضرت جی ہیں استاد ہیں شیخ العدیس ہیں علامہ ہیں ان کے لئے بھی پڑھئے تو فیدے میں رہیں گے اور ڈائیوٹ نہیں ہوتا اللہ کا نظام ڈائیوٹ نہیں کہ آپ نے پڑھے کہ ان کو بغز دی تو ان کو چلی گئے نہیں وہ اتنا ہی سب آپ کو بھی ملتا ہے تو بڑے ہی فیدے میں رہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھئے تھک گئے زمزم پی لیجئے پھر پانچ چار منٹ لیٹ جائیے زمزم چار منٹ پر فل باڈی انرجائز کر دیتا ہے کھوک پیٹ کے پینے زیادہ پینے چار گلاس پانچ گلاس چھ گلاس اور اس کے بعد پھر مزید پڑھ لیجئے اور سکون سے کارٹ میں بیٹھ کے آ جائیے دس ریال میں یا پھر یہ کا پیدل آ جائیے ٹھیک ہے یہ کچھ ٹیکنیکس کی باتیں تھی جو میں نے آپ سے عرص کی یہ ذہن میں رکھئے گا تاکہ اللہ آپ کا حج عمرہ اور تمام زیارتیں آپ کی آسان بنائے دعا میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ